بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدین کہتا ہوں اسی سٹیٹی سکس کے چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے فیرز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں ساتھ ایک بہت اہم کوئیسٹن دسکس کرنے جا رہا ہوں یہ کوئیسٹن آپ لوگوں کو گرافز میئر آف سنٹر نینسی اور میئر آف دسپرشن میں بہت زیادہ مدد دے گا تو چلتے ہیں کوئیسٹن کی جانب ویورز یہ ہمارے پاس ایک کانٹینیویس فریکنسی دسٹیبیوشن ہے اور ہم فائنڈ اوٹ کرنے جا رہے ہیں نمبر وان پہ کلاس باؤنڈریز نمبر ٹو پہ کلاس مارک نمبر تری پہ ریلیٹیو فریکنسی نمبر فور پہ کیمولیٹیو فریکنسی نمبر فور پہ کیمولیٹیو ریلیٹیو فریکنسی تو ویورز کوئیسٹن کا سلوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہم جو فائنڈ اوٹ کرنے جا رہے ہیں ان کی مکمل ڈیفینیشن ویڈ اگزمپل میں آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں ڈسکسٹ کر چکا ہوں جنہوں نے وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھی ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کلک کر کے وہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کانسپس بہتر بنا سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ویورز کوئیشن کے سلوشن کی جانب ویورز یہ ہمارے پاس کانٹینیویس فرکنسی ڈسٹریبیوشن ہے اور میں یہاں پر ایک ایکسٹر کولم ڈرا کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں سی ڈاٹ بی یہ اب ہمارے پاس کوئیشن کا فرسٹ پار سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بڑی طور جو کے ساتھ سنیے گا ویورز یاد رکھیے گا دو اہم پوائنٹس نمبر ون اگر ویورز ویلیوز دائیگنالی سیم ہوں گی تو وہ کلاس بونٹریز کلاتی ہیں اور اگر ویلیوز دائیگنالی سیم نہ ہوں وہ کلاس نمبرز کلاتی ہیں سیکنڈ پوائنٹ کلاس نمبر ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے ویورز کرنا ہے دائیگنالی ڈیفرینس لینا ہے جو آنسر آئے گا اس کو آپ نے ٹو پر ڈیوائیڈ کرنا ہے پھر جو آنسر آئے گا اس کو آپ نے لور میں سبٹیکٹ کرنا ہے اور اپر میں ایڈ کرنا ہے کتنا آسان کونسیپٹ ہے تو اب ہم ویورز ویڈی ہیلپ آف کیلکولیٹر کرتے ہیں ویورز ہمارے پاس دائیگنالی ویلیو ہے پہلی ویلیو ہے 0.9 مائنس 0.8 تو آنسر ہمارے پاس آ گیا 0.1 اب میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا ٹو پر تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.05 اب آپ نے ویورز یہ کرنا ہے 0.05 کو لور میں سبٹیکٹ کر دینا ہے اور اپر میں ایڈ کر دینا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں 0.1 مائنس 0.05 تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا 0.05 اس طرح یہ ہمارے پاس لور کلاس مونڈری آپٹین ہوگی اب ہم حاصل کریں گے اپر کلاس مونڈری اس کا طریقہ کار میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو اب ہم کیا کریں گے پہلے لکھیں گے اپر لیمٹ 0.8 پلس اب ہم کیا ایڈ کریں گے ویورز وہی ویلیو 0.05 تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.85 اس طرح ویورز ہمارے پاس یہ پہلے گروپ کی کلاس مونڈری آگے اب ہم چلتے ہیں نیکس گروپ کی جانب اب ہم سب سے پہلے لکھیں گے 0.9 مائنس 0 0.05 تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.85 تو یہ ہمارے پاس آجے گی ویورز لور کلاس مونڈری اب ہم نکالیں گے اپر کلاس مونڈری پہلے کیلکولٹر پہ انٹر کریں گے ہم 1.6 پلس 0.05 تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 1.65 تو دیکھا ویورز اب یہ ہمارے پاس کلاس مونڈری بن گئی وہ کیسے پہلے گروپ کی اپر لیمٹ اور دوسرے گروپ کی لور لیمٹ آپس میں سیم ہیں 0.85 اور 0.85 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کلاس مونڈری صحیح نکال رہے ہیں اسی طرح ویورز آپ نے یہ کام کرنا ہے اس پورے ڈیٹا میں لور میں آپ نے 0.05 سبٹریکٹ کرنا ہے اور 0.05 آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ کلاس مونڈری کا پورا کولم بن جاتا ہے اور آخری والی رو پر آپ نے ویورز ڈیشز ضرور لگانی ہے اس سے ہمارا ٹیبل خوبصورت بن جاتا ہے اور ویسے بھی ویورز ہمیں کلاس مونڈری کے ٹوٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح ویورز ہمارا یہ پہلا پارٹ مکمل ہوا اب ہم دوسرے پارٹ کے جانب چلتے ہیں آپ نے ویورز ایک اور کالم ڈراغ کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے ایکس اور میڈ پوینٹ کلاس مارک ایک ہی بات ہوتی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب اس کو نکالنے کا طریقہ میں دوبارہ ریکال کر دیتا ہوں وہ یہ ہے آپ نے لور لیمٹ پلس اپر لیمٹ ڈیوائڈنگ بائی ٹو کرنا ہے تو یہاں پر ہم اب with the help of calculator کرتے ہیں تو اب آپ نے ویورز کیا کرنا ہے پہلے لکھیں گے 0.1 پلس 0.8 تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.9 اور ڈیوائڈنگ بائی ٹو تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.45 اب میں آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے ویورز آپ کیا کریں گے آپ نے یہ بریکٹ استعمال کرنی ہے پہلے لکھیں گے آپ 0.1 پلس 0.8 اور اس کے بعد بریکٹ کلوز اور ڈیوائڈنگ بائی ٹو کریں گے اور پھر اس کے بعد ایکول پریس کر دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ پہلا میٹ پوائنٹ آ جائے گا تو ویورز یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے بھی بریکٹ کا استعمال کرنا ہے تو اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 0.4 5 اب میں نکالتا ہوں نیکس روپ کے میٹ پوائنٹ پہلے لکھیں گے ہم بریکٹ اور اس کے بعد 0.9 پلس 1.6 بریکٹ کلوز اور ڈیوائڈنگ بائی ٹو اور ایکول پریس کر دیں گے تو آنسر کیا رہے گا ہمارے پاس 1.25 اس طرح ویورز آپ پورے کولم کے میٹ پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں with the help of calculator اور انڈ پر بھی ویورز آپ نے ڈیشز لگا دینے کیونکہ ہمیں میٹ پوائنٹس کے ٹوٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تو ویورز یہ تھا ہمارے پاس 2nd part اب ہم چاہتے ہیں 3rd part کی جانب وہ بھی ویورز بہت ہی آسان ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا اب ہم نکالنے جا رہے ہیں ویورز r.f یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ relative frequency ہم کیسے حاصل کرتے ہیں ہر frequency کو total پر divide کرنا تو اب یہاں پر ہمارے پاس total frequencies ہوئی پڑی ہے وہ ہمارے پاس ہے 50 اب ہم پہلے group کی relative frequency نکالتے ہیں تو توجہوں کے ساتھ دیکھنے بھی ویورز پہلے لئے calculator میں enter کریں گے 5 dividing by 50 اور press equal تو answer کیا ہے ہمارے پاس 0.1 اب ہم کریں گے next وہ بھی بہت آسان ہے کیونکہ definition آپ کو اچھی طرح سے آتی ہوگی تو آپ relative frequency آسانی سے نکال سکتے ہیں اب ہم calculator پہ enter کریں گے 9 dividing by 50 اور press equal تو answer کیا ہے ہمارے پاس ویورز 0.18 تو اب آپ نے ویورز آگے کیسے کرنا ہے آپ نے ہر frequency کو total پہ divide کرتے جانا ہے تو اس کے ویورز answer اس طرح آ جائیں گے اور ویورز اب یہاں پر آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے relative frequency کے column کو لازمی add کرنا ہے اور اس کا answer one کے برابر ہونا چاہیے اگر one کے برابر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی relative frequencies صحیح نہیں نکلی تو یہ تھا ویورز ہمارے پاس third part اب ہم چلتے ہیں fourth part کی جانے یہ ہے ہمارے پاس cumulative frequency اب ہم ویورز یہ کیسے نکالیں گے اس کو نکالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ہم سب سے پہلے ویورز جو پہلی frequency ہوگی اس کو as it is لکھ دیں گے next ویورز اب آپ نے help لے لینی ہے calculator سے پہلے enter کریں 5 plus اب 5 سے نیچے ویلیو کون سی ہے 9 ویورز اب یہ آپ نے وہاں پہ calculator کر دینی ہے اور equal press کر دین ہے تو answer ہمارے پاس آ جائے گا ویورز 14 اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی 14 میں آپ نے ویورز add کر دی ہے 15 plus enter کر دینا ہے آپ نے ویورز 10 تو answer کیا ہے ہمارے پاس 39 اسی طرح ویورز آپ 6 add کر دیں 45 2 add 47 پھر 1 add 48 پھر 2 add کیا تو 50 تو اب یہاں پہ ویورز آپ ویریفائی کر لیجی گا سگما ایف اور جو کیمولیٹ فریکنسی کی لاسٹ ویلی ہوگی وہ آپس برابر ہوگی اب یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں سگما ایف 50 ہے اور c.f کا آخری جو ویلیو آرہی ہے ویورز وہ بھی 50 آرہی ہے تو اس طرح ویورز ہماری کیمولیٹی فریکنسی بھی صحیح نکلی اور اب یہاں پر آخری رو میں آپ نے ڈیشز لاسٹ پارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے ویورز کیمولیٹی ریلیٹی فریکنسی اب ہم یہاں پہ اس کا مخفف لکھیں گے یعنی کہ اس کے شورٹ فارم لکھیں گے اس کا بھی ویورز نکالنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے وہ کیا ہے دیفنیشن کو ریکال کرتے ہم ہم نے یہ پڑا تھا کہ سی ڈوائڈ ایف ڈیوائڈ بائی سگمہ ایف اس سے ہمارے پاس کیا حاصل ہو جاتی ہے کیمولیٹی ریلیٹی فریکنسی اب ہم ویورز یہ بھی ویدی ہیلپ آف کیلکولیٹر ہی کریں گے فائی ڈیوائڈ بائی فیفٹی تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس ویورز 0.1 نیکس کیسے ہم اپٹین کریں گے ویورز 14 ڈیوائڈ بائی 50 تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.28 نیکس ویورز 29 ڈیوائڈ بائی 50 تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس 0.58 اس طرح ویورز آپ یہ تمام ویلیوز حاصل کر سکتے ہیں شرط ویورز یہ ہے آپ نے فارمولے کو صحیح استعمال کر گئے تو ویورز یہ تھا ہمارے پاس cumulative relative frequency کا column اور last والی value بھی 1 ہونی چاہیے وہ لازمی آنی چاہیے وہ کیسے آئے گی جب آپ c.f کی value کو total پہ divide کریں گے کیونکہ c.f کی last والی value ویورز آخری رو میں آپ dash لگا دیجئے کیونکہ اس column کے بھی ہمیں total کی ضرورت نہیں ہوتی تو ویورز یہ تھی ہمارے پاس cumulative relative frequency اور ویورز یہ ہمارا اب ہوا question complete میں امید کرتا ہوں ویورز آپ لوگ اس question کو خود بھی حل کریں گے ویورز میں آپ لوگ یہ five parts اپنے ہاتھوں سے with the help of calculator کریں اور ویورز میں آخر پر روکیسٹ کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کر لیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سار خیار رکھی گا اللہ حافظ